سورة الرقیہ سورة الرقیہ رقیہ دم کو کہا جاتا ہے دم کرنا اور یہ بہترین دم ہے بہترین دم ایک حدیث میں نعمت الرقیہ سورة فاتحہ یہ سب سے بہترین دم ہے اس میں آپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ سورة فاتحہ کس کو نہیں آتی تو دم خود کیوں نہیں کرتے یہ درگاہوں اور آستانوں پر جانا فلان سے دم کرو فلان سے دم کرو اس کی نوبت ہی نہیں آسکتی خود دم کیوں نہیں کرتے اپنے اوپر اپنی اولاد پر بچوں پر جس پر بھی کرنا نعمت الرقیہ سب سے بہترین دم تو سورة فاتحہ کس کو نہیں آتی یہ نام بھی ایک حدیث سے لیا گیا ہے اور یہاں ایک قصہ ہے اب اسے خدری رضی رعنو اس حدیث کے راوی صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے ایک جہادی سفر سے زادرہ ختم ہو گئی ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا قریب ایک بستی تھی اس بستی میں اپنا نمائندہ بھیجا کے یہاں کچھ نبی رسولام کے اصحاب ہیں اور وہ بھوکے ہیں ان کو مہمان نبادی کی حاجت ہے تو ان کی زیافت کا حضبام کیا جائے ان لوگوں نے زیافت دینے سے انکار کر دی جو قوم کا رئیس تھا یا جو بھی سردار تھا بخیل ہوگا اس نے زیافت دینے سے انکار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا بھی انتظام کرتے ہیں وہ ایک سامب اس کو آ کے ڈس گیا اب وہ تڑھا پڑا تکلیف سے تکلیف سے دو چار تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو جنہوں نے زیافت طلب کی تھی ان کے چہرے بڑے نورانی بڑے روشن یقیناً ان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو دم کرے اور اللہ مجھے شفاہ دے دے تو ایک لونڈی وہاں آئی اور جا کر اپنے رئیس کا پیغام پہنچایا ابو سید خدری فرماتے ہیں فَقَامَ مِنَّا أَحَدٌ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اس کو دم کرنے کے لئے وہ خود سے اپنا نام نہیں لیا یہ توازع گمنامی کو ترجیح دینا تاکہ ہماری کوئی تعریف کرے تو کوئی ریاکاری نہ بن جائے اپنے آپ کو چھپا دیا قَامَ مِنَّا أَحَدٌ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا وہ خود ابو سید خدری تھے اور جا کر دم کیا اور دم جب کر کے فارغ ہوئے تو حدیث کے رفعہ تھا قَأَنَّمَا نُشِتَ مِنْ اِقَالٍ لگتا ہے کہ رسی سے جگڑے ہوئے تھے رسی کھول دی گئی اور وہ بلکل راحت میں آگئے اور سکون میں آگئے اور ایک حدیث میں انہوں نے دم سے قبل ان کو سزا دینے کے لئے فیس مقرر کی اور وہ فیس تیس بکریاں تیہ ہوئی تیس بکریاں آپ دیں گے تو دم کریں گے یہ عجرت نہیں بلکہ جو انہوں نے بخل کیا تھا اور زیافت دینے سے انکار کیا تھا اس کی سزا دینے مقصود تھی چنانچہ اللہ تعالی نے سور احفادہ کی فرکت سے اسے شفاہ دے دی اور درد بلکل ختم ہو گیا اور اس کی بے قراری ختم ہو گئی اب واپس مدینہ آنے ہو گئے تو بکریوں بکریوں کو ساتھ لے لیا لیکن بکریوں کو استعمال نہیں کیا اس کو کھانا یا ان کا دودھ بھی نہ کہ پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ حلال بھی ہیں یا نہیں مدینہ آگئے نبی علیہ السلام سے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل پاکیدہ مال ہے یہ تقسیم کرو اور میرا عصہ بھی رکھو اس میں اپنا حصہ اس لئے رکھوایا تاکہ ان کا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ اللہ کے بغمبر خود بھی اپنا حصہ اس میں سے آپ رکھوا رہے ہیں تاکہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں پھر آپ نے ابو سعید خدری سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے تمہیں بتایا کہ میں نے قرآن میں چونکہ ہے کہ یہ شفاہ ہے پورا قرآن شفاہ ہے تو اس قرآن میں سے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو قرآن تو سارا شفاہ ہے لیکن سورہ فاتحہ بہترین دم نعمت الرقیہ یہ سب سے بہترین دم ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ دم کی صورت ہے رقیہ کی صورت ہے اور کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ہر ایک کو آتی ہے خود دم کریں اپنے اوپر اپنے کسی مریض پر بچے پر جس کو بھی دم کرنا ہو یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں ایک ابو سعید خدری ان کا توازع اور اپنے آپ کو چھپانا حالانکہ وہ خود دم کرنے گئے تھے اگر اپنا نام ظاہر نہیں کیا ظاہر نہیں ہونے دیا تاکہ کوئی ریاقاری یا کوئی تعریف کا پہلو نہ کھڑا ہو جائے اور شیطان اپنا منفی وار نہ کر جائے دوسری جید یہ قابل غور ہے کہ صحابہ نے ورع اختیار کیا کہ ان بکریوں پر ہمارا حق نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہمارے لئے حلال ہیں یا نہیں ہاں مدینہ جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے یہ قضیہ رکھیں گے آپ سے پوچھیں گے یہ حلال ہیں یا نہیں یہ صحابہ کا منحج ہر عمر میں رہنمائی کون دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ دین رائے کا نام نہیں ہے ذاتی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے بزرگوں کی باتوں کا نام نہیں بزرگوں نے فرمایا یہ دین شریعت ہے جو قاد اللہ اور قاد الرسول کا نام ہے اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول